موسیقی واہِ گھر جی کا خلصہ واہِ گھر جی کی خطے راہِ محبت اپیسوڈ انتیوہ اپیسوڈ پوئی نائن پائے نندلال جی سو پائے نندلال جی دا اپا سنکھےپ جیوان جہاں کونسائز جیوان آپا بیچارنا ہے کہ پائے نندلال جی کون سن تے انہا دا تھوڑا جا بیک گراؤن جیڈا ہے یو کتھوں آئے سن انہا دا پشلا جیوان کیسا ہے دین بندگی نامے تو انہا دی لکھت جڑی بندگی نامہ سی کمیں زندگی نامہ بنی دین ہاو ہی ایسکیپڈ فوم دے مغل قوٹ جلا سیگا ارن زیب تو کمیں بچ کے نکلے کیوں نکلے اپنا ترم بچاؤن واسٹے تے پھر گرو گووین سنگھ مہراج دے دربار ویچ پہنچ کے مہراج نے انہا دے ماننو ہاو میں بلنو کمیں صاف کیتا دین پائے نندلال جی نے لنگر چلایا کیسا چلایا تے پھر امرت شکیا پائے نندلال جی بکیم نندلال جی تے پائے نندلال جی دے کانٹریبیوشن جڑے ہن انہا نے کی سہت دتا کی انہا نے لکھیا دین دیفرنس بیتوین پائے گرداز جی اور پائے نندلال جی گرد سکھی دے بارے انہا نے کی لکھیا تے کی سمجھیا اور رہت تے تنکھا نامہ جڑا پائے نندلال جی نے لکھیا سب تو پہلا پائے نندلال جی سکسٹین تٹی تری دے ویچ سولہ سو تیتی ویچ انہا دا جنم ہویا جڑا کے عشوی سال ہے جہا میں سی ای سال جہا ہے گزنی دے ویچ انہا دا جنم ہویا انہا دے پتا دا نام سی دیوان شجو مل ہون شجو مل جڑا سی گا اے دیوان بنیا جورنگ شاہ جہان س تائم تے شاہ جہان جا جڑا ہے شاہ جہان نے جڑا دارہ سکو نو راجہ بنایا نا کہ انہا دارہ سکو دیا جڑا پالسی سی گیا کافی اپن سی گیا تے وہ پالسی دے ویچ دارہ سکو now you need to know a bit of the history کیونکہ شاہ جہان دے چار پتر سی گے okay some says five پنج پتر سی گے we won't go into detail جہا سب تو وڈا سی دارہ سکو and the youngest was Aran Zeb so دارہ سکو جڑا سی گا اس نو شاہ جہان نے اپنے تھانتے باتھایا and he was the prince جنو آپ جڑا ہے next king وی کنے ہاں وہ دارہ سکو سی گا and دارہ سکو was a very liberal thinking وہ بارت پتر سکو باندہ سی گا so he appreciated the spiritual people by not looking at their religion so اس کر کے گروہ ہرائے ساہب جی کل بھی کئی واری آیا میان میر کل وہ بیٹھا رہندا سی گا so وہ بہت چنگا بندہ سی گا وہ بہت جڑا ہے شاہریہ ویچ چلنوالا بندہ وہ کدر کردہ سی پرماتما دی بندگی کرنوالے آندا so that's the main reason why Aran Zeb جڑا ہے ان کی کی تا اپنے انہیں تینے سکسیسیب جڑے پراہاسی کے ساری مارتے Aran Zeb نے one by one he killed everybody and Dara Shako نو تا بہتی بری موت داتی ہے انہوں he killed his own brothers انہوں اپنے پتا شاہ جہاں نو نے جیل وچ پایا and he kept him without food without water so اے جڑا ہاں تھوڑی جی ہسٹری ہے ان Dara Shako جدو راجہ بنیا وہ دیاں پولیسیز لیبرل ہونیا انہوں نے وہ سمیہ دیوان شجو ملنو دیوان بنایا that means دیوان means the minister to the Nawab so گزنی دے وچہ اے پتا نے وہ minister والا کام کیتا and جڑا آنہ Dara Shako نو جڑا area داتا before he became the king was Kandhar Kandhar area was given to him so Kandhar area 1639 دے Dara Shako بنایا ڈیوان after Shajjumal became the دیوان ڈیوان ڈیوان Shajjumal ngu ڈیوان ڈیوان ngu ڈیوان ڈیوان ہون تا بچے رہے ہی نہیں کہنے بھی اینے بتا نہیں بچنا جا نہیں بچنا پر پائنندلال was the son who survived and after پائنندلال جی his two brothers جیڑے ہن ہووی survived ہوئے so وہ تین بچے سی شجو مال دے جیڑے نے survived کیتا so اس طرح کر کے جیڑا سیگا پائنندلال جی شوٹے ہوندیاں تو اپڈائیوال بہت انہ داتے آن سیگا بہت انٹیلیجن سیگے ایکسپشنالی انٹیلیجن سیگے جیڑے گل تھے کالے خود لlocks انہ دیٹیوالnen cứند رہمانت نہیں رہمانت نہیں رہمانت نہیں رہمانت نہیں رہمانت نہیں رہمانت نہیں ڈرہمانت نہیں اپنم کل پڑیا پت جتھے ایک گزنی ویچ رہندا سی گیا نا اتھے کو گردوارا بھی سی جتھے جا کے انہیں سکھی دا سکھیا اون دو دو پیرنس دید نوٹ سنیم دے پت نیچرلی اے جنا ہن کو دوارے جا کے سکھ دا ہوندا سی گیا اس ویلے ہاریک گردوارا was a learning center اس ویلے ہاریک گردوارا کے پاٹشالہ ہوندی سی گیا that means you can walk into any گردوارا you want to you will get educated اس ویلے ہی سکھوندی 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 so what they will do is like the granthi saying like the sevadas they will sit there anyone comes they will teach him so وہ روایت دے کر کے پای ناندلال جنے اولی لائف دے کافی گردوارا سکھی بارے ہونے سکھ لیا گربانی بارے so اس طرح کردیاں ہویاں کہ اندی اومر جدو 16 سال دی ہوئی تا پای ناندلال جنے ماتا جیسی ماتا وہ گزر گی تین سالاں بعد ایدھا پتا بھی گجر گیا now after that کی ہویا اے پای ناندلال نے ٹرائی کیتا کہ ایدھے پتا جرا شجو مال دی پزیشن سی گی نا ایسا دیوان انہیں ٹرائی کیتا بھی میں اوہ پزیشن لیا لما so ایدھے کول educationally he was qualified experience wise he was there سب کچھ ایدھے کول ہے گا سیگا but اوہ جڑا ہے کام نہیں بنیا so نہ بنن کر کے کی ہویا انہوں گزنی شڑنی پہی گزنی تو نکل کے اے چل گیا ملتان so ملتان اے اپنے دو پراہ تے دو سرونس دے نال ملتان جا کے سیٹل ہو گیا now ملتان دے ویچ جدا ہے انہیں ایک سکھ کرانے دی لڑکی نال بیا کیتا so اوہ دے نال ایدھا رسطہ جدا دے سورین دے رسطہ سکھ کردے ویچ ہو گیا and he was blessed with two sons لخپت رائے تے لیلا رام ایدھے دو بچے ہوئے پای ناندلال جی دے so ملتان دے ویچ کندے اے نواب واسف کھان دے نال اے کام کریا کردہ سیگا and because he was so intelligent so gradually انہیں start کیتا کام ایسا منشی منشی means klak so klak تو لے کے انہیں پسیشن لے میر منشی میر منشی ہندہ ہے جی میں ہیٹ کلک کے لیے اس تو بعد اے کلے دار بنایا پھے فوج دار بنایا and then finally became نائب سبے دار نائب word جیڑا آیا جی میں آپا ملائی چاہتے ہیں نائب بارتے ہیں نائب پریشیدن ہاں اے نائب سبے دار that means the assistant سبے دار or deputy سبے دار اے بڑیا so that was the highest position that anyone can ever come to اے ایسا کیوں ہویا کیوں کہ at that time اے position جیڑے ہندے شاہ جہاں دے تیم جیدو داراشکو نے اے position جیڑے ہند نان مسلم باستے کھولے اے بہت یادے اتھے ہویا because at that time it was based on your qualification doesn't matter you are hindu you are muslim but if you are qualified you are given the position but اے چیجری ہے ارنگ زیب دے تیمتے چیج ہوگی ارنگ زیب نے کی کیا کہ جیڑا کوئی اپر پوزیشن بیچے جائے گا مسلم چاہیدہ ہے same thing like what happened here نمو پتا ہی آئیتے بھی کی ہویا same thing same policy so ارنگ زیب نے ساریاں top positions جیڑیاں سی گیاں in the government اور ساریاں بند کرتیاں دوسریاں واسطے تیگنے صرف انہاں دے ہونگی چلو ہون جیڑا پاہنندلال جی آنا کہنے انہوں terminate کرتا کامتہوں because he cannot be at the naif sobedar position if he is not a muslim so اوہ ان بچارے نو پھڑتا تی اوہ ٹائم جیڑا ایدہا ویلا سینا انہیں گر سکھی بہت کچھ سکھی اور بھی انہیں خوج کی تی پیاس اٹھن لگی because وہ سماہ جیڑا سیگا جیڑا ہے گروہ گوبین سنگھ دا سماہ ہو چکیا سیگا وہ سماہ جیڑا 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 گروہ جیڑا گروہ گوبین سنگھ دا علی سماہ سیگا so گروہ ماراج واسطے درشنا دی پیاس دی مان ویچ اٹھن لگی تے کی ہویا یہ جیڑا ہے struggle کرتا عمل کم کردے رہے جیڑا ہمیں اپنا ساری کردے ہیں پر دیکھو ٹائم دے ویچو انہ نے ٹائم کڑ کے انہ نے کنی کھوج کیتے کنہ کچھ انہ نے لکھیا کنہ تیار کیتا اکھیر کر کے دے او جناہ سکسٹین ایٹی ٹو دا سال ہے جناہ سی ای سال ہے اشوی سال بکرمی سال سیونٹین ترٹی نائن دے ویچا واساکھی پای ناندلال جی گروہ گوبین سنگھ مہاراج کل آئی for the first time ناندھ پورسائب تے اونا نے اپنے نال دو کتاباں لے کے آئے first one was بندگی ناما بندگی ناما was his own جیڑی ہے اونا نے اپنی جناہ لکھی ہوئی کتاب سیگی بندگی ناما the next one was حنومن ناتک جیڑا کئے ہردے رام پلے نے لکھیا ہویا سیگا جیڑا کے پای ناندلال جی نو بہتر شان ادتا سیگا سو اے دو گرانتھ لے کے گروہ گوبین سنگھ جی کل آئے سو پہلا جیڑا بندگی ناما جیدو گروہ گوبین سنگ مہاراج نے پہلی واری پای ناندلال جی آئے تے اونا نے پیش کیتا گروہ گوبین سنگ مہاراج نے اسے زندگی ناما چکے گروہ گوبین سنگ مہاراج کول پیٹہ بہت چڑھ دی سیگی پر گروہ مہاراج بہت سیلیکٹیو سیگی کیڑی پیٹہ چکے اپنے ہتھاں چے دیکھ 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 سو جیڑے بھی سکھ دی پیٹہ دھتی ہوئی گروہ گوبین سنگ چکے دیکھ لگے مطلب وہ سکھتار گیا سو پیٹناندل نے پیش کیتا گروہ مہاراج بہت روچی سو انہا نے زندگی ناما چکے پڑے گروہ گوبین سنگ مہاراج نے اس ویلے ایک پینل لے او لکھی ہوئی کتاب دے ان پرشیان مہاراج نے اے لکھ داتا آبے ہوا کہیں دے آبے میں سا امرت کہیں دے آبے ہوا پور شدہ چون جا میں او کہیں دے زندگی نام شدہ جا نام او گروہ گوبین سنے کیا انہوں بندگی نام آنک انہوں زندگی نام آنک مہاراج چینج تائٹل آف دے بوک مہاراج زندگی بندگی نام آنک کیونکہ انہوں پڑ کے کی ہوگا آبے ہو آپ اور شدہ چون جا میں او کہیں لگے ادوشتہ امرت پر یا بیاء ایتا ایک بول ہے امرت جرا تُو لے کے آیا ایک کتاب جڑی ہے اس کر کے مار رکھے زندگی نام شدہ جا جا میں او دوسرا جرا حنوان ناٹک ہے مار راج نے اپنے دربار بیچ رکھیا وہ 4 پیج سی گے مار راج کبھی تو وہ بھی پورے کرائے تے مار راج نو اے جرا گرانت بہت چنگا لگ دا سی گا را را پر لیدہ لکھے آیا اے مار راج نے مینشن کیتا اپنے رام آفتار دے دسم گراند دے جنہ نے ہوڑ پڑھنا کہنے اے حنوان ناٹک پڑھو مار نے ریفرنس دکھتا رام آفتار دے دسم گراند چوہوی آفتار دی کتھا آم دی مار راج اپنے کمر کسی رکھیا کردے سی بہت چنگا لگ سی اگر سو اس کر کے دو پہ ٹام آئے مار بہت چنگیا لگ اگزیک پہلی وری آکے مار خوشی لے گرو مار جنہ جس ہوڑا محلہ ہوڑا ہوڑا محلہ ہوڑا اندھ پور شاہب دی ہوڑا آٹھ دن جنہ ہے جد ہوڑا 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 سو دی مار راج نے عید کی گرو گو بین سنگھ جنہ آپ منایا سکھا دیں آ ہلی ہوڑا 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 رنگ دیں ایک دیں دیں اس لے پائی نند لال جی اکھان سب کچھ دیکھ رہے ہیں گروہ گوبین سنگھ جی آپ کھیڑ رہے ہیں یا سکھان دے نا سب اس ویلے انہوں نے یہ رچنا کی تھی کہ اندے گلے ہولے بباپے جنا دہر بھو کرد کہ اندے اب چون گنچ ہے رہا کہ اندے فرکند ہے خون کرد دیکھو ایتھے پائی ناندلال جی بہت سنتر چیز پڑھوں دے نے دیکھو ایتھے ایتھا من نا ناندلال جی دا نا ایسا ہے کہ اندے جے انہوں کوئی ایک چیز دکھا دو نا انہیں کئی سٹیپ اگے دیکھے ہو دیکھو چو اندلال جی کہندے ایتھے پائی ناندلال جی کہندے گلے ہولی بباگے کہ ہولی جنا ہن ایتھے اس طرح جی آپ فیسٹیبل چال رہا ہے اس طرح یہ منایا جا رہا ہے جی میں کہندے نا فلاندے باغ لگے ہوئے انہیں پھول جی ہن کھڑے ہوئے انہیں سارے پاسے کہیں گے دہر بھو کرد کہندے ایتھے ویچ جڑی ہے فریکننس جڑی ہے نا پکتی دی کہندے انہیں جادے آ رہی ہے آجا کہندے لبے چون گنچہ رہا فرکھندہ کھون کرد کہندے ایتھے ویچ جڑا ہے ایتھے ویچ جڑا رش ہے نا کہندے او بلنا تک آ رہا ہے کہندے دیکھن نو اکھا نو سودنگ کر رہا ہے کنن نو سندر آواج ہے اس دی کہندے او سنگن نو او دی خوشبو آ رہی ہے تے او جڑا ہن کہندے لفظہ دے اتھے تک کہندے اس دار رس آ رہا ہے پھر دیکھو کی کہندہ ہے گلابو امرو مشکو بیرو کہندے لگے انہی واشنہ ہے ایتھے روز دی ہے ایمبر دی ہے جسمن دی ہے جہاں ریڈش ایبر ہندہ ہے یہ سارے فلاندی جڑی خوشبو ہے نا کہندے چو باراں برش از سو بسو کرد کہندے ایجڑا ہے نا کہندے اس طرح ہندہ ہے جو میں می پہ رہا ہے ساری دنیا دی خوشبو دا ہے ساری دنیا دی خوشبو دا می پہ رہا ہے سو اس طرح کر کے دیکھو اگلی لائن جڑی ہران کرنے والی ہے کہندے جہے پچکاریے پور زفر رانی کہندے دیکھو جہاں پچکاری نا کہندے آلم سنگھ جنا ہے انہیں جہاں پچکاری گرو گوبین سنگھ دے ماری نا تو پہنندلال نے دیکھیا نا انہیں نے ایک رکھیا کہندے جہاں پچکاریے پور زفر رانی کہندے چہے ہر بے رنگ را خوش رنگوں بھو کرد کہندے یہوں لگ دا ہے آج جہے سچے پاکچھا کلگیاں والے دے اوٹھے نا کہندے او چندند شٹے پہندے آنا کہندے مانوں نا کہندے کہ ہر بے رنگ کہندے گرو گوبین سنگھ نے ہر ایک بے رنگ بندے نوں بے پگتی والے بندے نوں بے جرہ روڑیا فلیا بندہ کہندے ساری آنوں رنگ مچے رنگ دات انہیں اپنی پگتی دی رنگ دے داتا انہوں ویلت دے داتی انہوں پگتی دا رنگ چڑھا داتا کہندے گرو گوبین سنگھ مہارا دے شریعت شٹے پون کر کے مانوں ساری دنیا نوں رنگ تا مہارا جنے دیکھو انہ دا دیکھا کننا وڈا کر کے گرو گوبین سنگھ دیکھ دے اگلا دیکھو گلال افشانی از دم کے مبارک کہندے جمینوں اسمارا سرکھرو کرد کہندے گے دیکھو نا اے جڑا ہن ماہ راج دے جڑے ہن مبارک جڑیاں ہن گلال اشف سانی از دمتے مبارک کہندے مبارک سمیدے ویچ اے گلال اے رنگ اے خوشبوان جڑیاں ہن کہندے زمینوں اسمار رہا کہندے زمین اے ترتی سورگانو ماہ راج نے اے سارے اندے سارے نو رنگ تتا آج اپنے رنگ دے ویچ سو اے تھے اس طرح کر کے دو آلم گشت رنگی از تو فلش چون ساہم شاہم جا مہ رنگی در گلو کرد دیکھو اے تھے کہندے گروہ گوبین سنگھ ماہ راج نے آج ساری دنیا نو جڑا ہن ایسا رنگیا کہندے کے مانو چونش جنہا شاہم جا مہ رنگی در گلو کرد کہندے کے ساری دنیا نو مانو گروہ گوبین سنگھ ماہ راج نے راجیاں دے راجے بنا داتتا اونا نو ایسا رنگ چاڑ داتتا کہ او سارے نو اندیپینڈن ماہ راج نے کار داتتا سارے نو اپنے رنگ بیچ رنگ داتتا مانو گروہ گوبین سنگھ ماہ رنگ تو ملیانس رنگ بنا کہ سارے اندر ایسا جڑا ہن کسطم رنگ بنا کے سارے نو اندیپینڈن ایسا کیتا کہ کسی دے کسی دے اتھے جور نہیں پہندا نو بڑڈی کہنے اوہ پاو دوست پیپل کہندے ایسا ماہ راج دا رنگ ہے کسے کو دید دیدارے مکدس کہندے مرائے عمر رہ حاصل نکو کرد کہندے ایسا کہندے او دا جڑا ہے ماہ راج دی دیکھنی ایسی ہے کہ دو جہاں ناتوں سارے نو چرنہ نال جوڑ کے انہوں نے مکتی بھی دندے ہاں تیسا شبد قربان کھا کے رہے سنگت کہندے دیکھو شبد قربان کہندے پائی ناندل آج جی کہندہ کہندہ اوہ دے شبد نو گرو مارا دے باک جڑا مارا مو تو باک کردے بچن کردے اوہ بچنہ تے میں قربان ہو جا ماہ کھا کے رہے سنگت میں مر کے ڈس بن جاما سنگت دے راستے دی تے کہندے دلے گویا ہمیں بس ارزو کرد کہندہ اس کیرکے کہندہ منوتہ دونے دنیا دیا خوشیاں مل گیا دلے دلے گویا پائی ناندلال جی گویا ہے نا کہندے ناندلال گویا کہندہ ہمیں بس ارزو کرد کہندہ منوتہ سارے دو جہاں نہ دیا خوشیاں انند مل گیا کیونکہ بس ارزو کرد جے میں انہا دے قدمہ دے اتے تے قدمہ دے بچ سما جاما گروہ گویا سنگھ مہاراج دے تو دیکھو کہندے ایسا اوہ دا پیار ہے ہون ایتھو دیکھو گروہ گویا سنگھ مہاراج جرا ہن جدو مہارا نے اے پارٹیکل گزل سنی پائی ناندلال جی دیں تاں گروہ گویا مہارا نے اے بچن کیتا ہے جرا گروہ کیا ساکھیا میں سے لکھیا ہے تیری رچنا روح کو تاجہ کرنے والی ہے گروہ مہارا نے کھتاب دھتا پائی ناندلال جی جنہوں جو میں پائی گرداس نو ملیا بھی جرا ہن گربانی دی کنجی ہے جرا ہن گربانی دی لوک نو کھلن والی ہے گربانی دی سمجھ لینڈ واسے پائی گرداس دی بانی اس کی تو انڈرسین گربانی کہندے روح نو تاجہ کر دی ہے کہندے جرا ہن روح جنیا مرجانیاں ہندیاں جنیاں ویری ڈپریس ہندیا دکھ کر کے کہندے انہوں تاجہ کرنے والی اور روح نو پیر انہ زندگی پاؤنڈ والی دیکھو پائی گرداس دیاں وارا جنیاں دیکھو کنہ خوش سکھون دیاں پائی ناندلال دی بانی موٹیویٹ یو موٹیویٹ موٹیویٹ دی بانی دی بانی ایکسرا پاور جدے کر کے تسی پرماتمن جڑ سکو دیکھو پائی ناندلال جی اگر کی ہندہ ہے پائی ناندلال جی ہولی ہولی کر دے کہندے اتھے اناندپور شاہب چے رہے ایک سال واسطے کہندے اتھے پہلی وری جدو گئے ایک سال واسطے رہے اکی فور ون یر ہی ستیٹ اناندپور شاہب تو اس تو بات کہندے پائی ناندلال جی اناندپور شاہب تو آگرے چلے گئے آگرے جا کے اتھے جا کے بہتر شاہ جڑا سی گا بہتر شاہ وہ سی گا the son of عرنگ شاہب عرنگ شاہب سی جادہ سی گا اور وہ بھی یاگر سی گا سو وہ بھی یاگر سی جادہ سی گا سو کی ہویا عرنگ شاہب یاگر سن ہون کر کے وہ دی پڑھائی واسطے ناو remember جڑے رویل ہندے ہیں رویل people they don't go to the normal school اور normal school جا کے پڑھدے نین ہندے ساں یہ رید بہت پرانی ہیں کیونکہ جڑے رویل ہندے ساں ہون آپ سکھایا جاندہ in school how to obey the king وہ آپ سکھایا جاندہ but جڑہ king ہندے انہا سکھایا جاندہ how to make people to obey you آپ سکھایا جاندہ انہاں دے کدماتے جا کے ماتھاٹے کنا کنگ دے کنگ نو سکھایا جاندہ ہے کمیں لوگوں نے اپنے کنٹرول ویچ کر کے انہاں تو ماتھاٹ کونہ ہے سو پڑھائی دو ٹیفرن پڑھائی آنے سو ایتھے چڑی گلہ ہندی ہے گرو گوبین سنگھ مہراج دے دربار دے ویچ مہاران تاہی تھا کبھی رکھے سا ہون جیڈی پڑھائی گرو گوبین سنگھ ہون جیڈی پڑھائی آنے ہون جیڈی پڑھائی آنے جیڈی پڑھائی آنے مہاران نے او سکھائی آنے تاہی تھا ہون جیڈی راج کرے گا کھالسہ نا توسی راج کرنا ہے تنو راج دے پڑھائی چاہی دی ہے سو اسے ترہی بہادر شاہ نو سپیشل ٹیچس لائے جاندے سان کوئی بھی رویل پرینس نو جیڈی پڑھائی آنے سپیشل ٹیچس ہندے سان اونا وچھو جدو لبنیاں ہویا اونا نو پائی ناندلال تا پتہ لگیا سو پائی ناندلال نو جیڈا آگرے ساد کے اوتھے او بہادر شاہ نو پڑھائیا کر دے سا ہون بہادر شاہ جیڈا سیگا اوتھے پائی ناندلال تا پڑھ دا ریا سو ہی بیکے ویری راشنل اونا دی سوچ جیڈی سی نا پائی ناندلال لالوار کی بانگی اونا دی او سوچ اونا وچھ پائی بھی کمے پرماتمائیں کس طرح ہے او سارا گیاں انہوں دتا اوتھے کئی سال کر دیا ہون سکسٹین نائنٹی سیوندہ سال ہو گیا تے اس دن remember گجرہ ہن ارنگ زیبدہ جرا دربار ہندہ سی گا کہنے دے اوتھے ہر ویلے 2400 مول بھی کاجی بیٹھیا کر دے سان او دے دیوان بچ اور سکولر سان وڈے وڈے سکولرس اوتھے بیٹھیا کر دے 2400 سکولرس ہندے سی دے کول تے اوتھے او کی کر دا سی او دربار ویچ بیٹھے او کئی واری کوئی آیت لیلندہ سی گا قرآن دی کہندہ سی دے ارث کرو give me the best meaning او سمیان دے ویچ راج دربار کی ہویا کردہ سی رائٹس ہندے ساں جدو بھی ایک کوئیسٹین او دا سی بھی اے لائن دا کی میننگ ہے کی میننگ ہے او لکھ دے ہندے ساں بھی جڑا کبھی کہندہ انہیں اے میننگ ہے اے میننگ ہے سو ایک دن دی گل ہے کہ ایک جڑی لائن آئی قرآن دی ارنگ زیب سٹیشوائیت نہ ہویا او دے وڈے وڈے سکولرس نے سارے نے اپنے تریقے نار ارث کیتے باٹ ہی دن نوٹ لائک دا میننگ سو انہوں ارث ٹھیک نے لگیا تا اس ویلے جدو ارنگ زیب دی اے گل شوال شن کے باہدر شاہ پائی نندلال کھول گیا پائی نندلال نے اس دا جواب دتا اس دا جواب انہیں لکھے دیتا باہدر شاہ نو تے باہدر شاہ او ہی انسہ لے کے ارنگ زیب دے دربار بیچ آیا بیفور دے 2400 سکولر سے سم نے انہیں او ارث پڑیا ارنگ زیب سن کے حران ہو گیا کہندہ واہ کہندہ یہ آر تھا کہندہ اصلی آرث کہندہ کنے لکھےیا انہیں پتا سی باہدر شاہ تا لکھ نہیں سکتا ہو جا انہیں کیا نندلال جی نے لکھے کہندہ پھر انہیں پتا کیتا کہندہ نندلال کون ہے کہندہ ہندو ہوا سو ارنگ زیب کہندہ اڈا بڑا ودوان انہ کچھ قرآن دا جاندہ ایک امیج رہ ہندو رہ سکتا انہوں مسلم پان پڑھاؤں کیونکہ کوئی بھی بندہ جراہ ہے انہا خوشیار نہیں ہو سکتا جو وہ مسلم نہ ہو گئے سو انہیں کہہ دتا پھائی نندلال نو دسی میری پتا نے تا یہ کہا ہے پھائی نندلال نے کہا کہ میں اپنا تاربھنی گوانا میں اپنا تاربھنی شدن لگیا تا اس ویلے کی ہویا پھائی نندلال نو ہونے پتا ایک آلدہ سی گا تو اسکیپ from Aranjab there was only one place that was Anandapur کیونکہ پہاڑی راجے بھی ہونا دے نال سی گے رائیت سو ہور کوئی کندم وچھ جاندہ ہے اور راجے بھی چلے سی گے Aranjab تو دردے سی گے so nobody will offend Aranjab because of پھائی نندلال the only person who can give him the shelter is Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh was the only independent person in whole of Hindustan at that time so کندے جے تو جانا ہے جے گروہ گوان سیگھ 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 باکی دیاں تنو آپ پہ شدیانا جاکے Aranjab دے کول پھر ایک گالہ جرا جڑا ہن پھائی نندلال وی جان دے شا سو انہا نے کی کیتا اس ویلے انہا دا ایک فرین شیگا تاں انہا دا سٹوڈن کے لئے جڑا کہ پھائی نندلال تو پڑیا سیگا گیاست اود دین گیاست اود دین جڑا ہے وہ مسلمان شیگا سو انہوں پھائی نندلال نے کہا کہ میں اندپور شایب نو پجنا تو میری مدد کار انہیں کی کیتا انہیں سارے آتھوریٹی سارے او گیٹ جڑے سیگے انہیں پہلے سٹے کھول داتے پھائی نندلال انہیں پجا داتا رات او رات اے گیاست اود دین بھی پھائی نندلال دے نال گیا اندپور شایب ہون پھائی نندلال جی جڑے ہن اے جڑے ہن جا کے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نو جا کے مطحہ ٹکیا دو مانے دو مانے جدو مطحہ ٹکیا گروہ گوبین سنگھ مہاراج جان دے سان پہی نندلال پہلا بھی رہے گئے سال سو آکے مطحہ ٹکیا تو مہاراج جی بڑے خوش ہوئے پہی نندلال دے کے تے نال گیاست اود دین بیٹھا سی گا گیاست اود دین پہلی بری آیا سی گروہ گوبین سنگھ جی گروہ مہاراج نے گیاست اود دین وال دے کے کہا کہندہ تیرا کوئی مرشد ہے بھی تیرا کوئی گروہ ہے تے گیاست اود دین کہندہ پہی کہندہ مہاراج میرا تنہ ایک کوئی گروہ ہے وہ ہے پہی نندلال میں سب کچھ پہی نندلال تے ہو سکھیاں تاں اس ویلے جدو ایک غلف نہیں وہ مہاراج دے کوئی کے سکھ بیٹھا سے اٹھ کے اسے ہون لگیا گیاست اود دین ہو بھی اٹھا اٹھا گروہ تیرے سم نے بیٹھا گروہ گوبین سنگھ وارگا تے تو کہندہ پہی نندلال تے گروہ ہے گروہslowہ گروہ ماہاراج نے اس ویلے حس کے cessاتل و iterations کہندہ телеф Kampf کہندہ پہی نندلال میرا سکھ جیڈا پہی نندلال دا سکھ وہ بھی میرا سکھ تو ماہاراج نے گیاست اود دین ہو بھی اپنا سکھ کبول کیا کہندہ جی میرا جدا پہی نندلال میرا سکھ ثہ Aside 2 میرا سکھ مہاراج نے اس ویلے پہی نندلال جنہ ہے انہیں سب کوئی جڑا ہے دے دتا گروہ ماہ راج جنہاں بھی انہاں کل سیگا اس ویلے جنہاں کچھ لے کے آئی سی سارا انہیں ارپن کار دتا تے گیاس اددین نے پنجاب مورا ماہ راج دے اگے متھا ٹھیکیاں سو گیاس اددین جڑا تھوڑا چھ رہ کے او چلیا گیا باب بس پرمون جڑا پائی ناندلال جی ہے نا کہ انہوں جڑا ہے ماہ راج نے اس ویلے ماہ راج جاندے ساں زندگی ناما لکھن مہارا جاندے سوچیا کہ یہ اینوں ہونے یہ مانچ تھوڑی ہمیں ہے گی ہے نا بھی میں پویٹ آن آیا بھی ارنگ لیپ دربار بچوں آیا کوئی کھیٹ ہے اس ویلے ماہ راج نے دیکھ لیا یہاں ہنکار ہے تھوڑا جاں مان ہے ماہ راج نے پائی ناندلال جی نو ناندلال جی کہیں اپنی رسوئی والے تسی جاؤ اتھے بہت سارا کہ خریف ہوتے ہو جاندے جھنے تیزیو پائی ناندلال جی جاتے olması ہوا جوجہ رہے جاندے پہلا ایک دون تاب بہت اکھے ہوئی میں اٹھا بٹھا کبھی ہوں میں تھا کہ اپنی پھلے یہ نہیں تھتی آج ماہ راج میں سنگذہ دری ساں ہمیں برتنٹوں ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ مہارا نے کدر نہیں پائی میں ڈاپٹے ہیں اور وہ ایک آئے پڑا تھے اور کے باستر پڑا تھے جب وہ دو تین دن بیٹھ ایک ایک ہے تھے کے پڑا تھے وہ ٹھوٹا تھیں جس کی تمام کنس کی مجھے تو جب آپ آپ اسے ایک مطابق مجھے جس کی ملے کشکے میں میں آپ کو کو اسم دون کی طریقہ جسو بے جب مجھے کوئی اس میں نے پینے پینے کیا ن Eliologہ کیا مق Chromeپ ڈائی اندno mc کی googles تل Pumpین Mandala setup اس میں سائڈ اور می muita حBlue wake مگارا کا اس میں لي ، میں لائے درerstار مجھے پینے 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 خاص جو جائے něco اس کے بعد سی دو اند reass peak سی اندان نا withhold amb官צ اس میں امر سفر دور منان دور پینے پینے آپ نایف سravما بیدار رہا ہے کننے سال ترا ایکسپیرینس ہے گروہ گوبین سین نے کدر نہیں دیری پائی تنو نہیں آتھے رہنا چاہتا چل تنو لے چال دیں پاہی ناندلال جی کہندہ میں آتھے تنو پندی تو اندھا دشنا ہے کہندہ اصل چا میں پندی نہیں تو رہاں میں اپنا من تو رہاں کہندہ اے میل تو رہاں دشدی آنا اے پندیاں دی میل نی میری میل میرے من دی کہندہ میں اپنی میل نو تو رہاں کہندہ میں بہت خوشاں اہو چلیا گیا تے گروہ گوبین سینг ماہ راج نو پہ پتہ لگیا نا مہرانے اسے بے لے پائی ناندلال نو سدیا متھا ٹکے پائی ناندلال نو پہ اپنے کبھی درواز بیچ بٹھایا تے اسے پائی ناندلال نے پہ گنج نامہ لکھیا اور کئی رچ نامہ انہیں 우کر تیار کی دیا تے دیکھو گروہ گوبین سینگ مہ راج دے بارے نا پائی ناندلال کی لکھیا ہے باد جانش فدہائی گروہ گوبند سنگ دیکھو کہیں دے جے کہ تے گروہ گوبین سنگھ مہاراجی کرپا کر دین مہاراجی میرے تے خوشی کر دین تے کدے منو گروہ گوبین سنگھ مہاراج میرا سر قبول کر لین کدے مہاراجی میرا سر قبول کر لین میری سیکریفائس نو قبول کر لین کہیں دے فرق او بر پائے گروہ گوبین سنگھ کہیں دے پھر پادشاہ جے میرا سر بھی تُسی کے لیلیو نا کرپا کر دیو میرا سر ٹکا کے اپنے چرنا میں چرک کیوں کہ تیتر ادھر نہ پھر بھی ہو جائے دیکھو انہی نمرتا سی وانہ دے بچ انہاں نے دیکھو اصلی پاو انہاں نے سکھ لیا بھی زندگی دا اصلی پاو کی ہے جدو اپا اچھے ہو کے رہنے ہیں اپنے دکھ بہت ہوندے ہیں جدو اپا نیوے ہو جاندے ہیں دیکھو اپا کہتے ہیں من نیوہ مت اچھی من نو نیوہ رکھنا ہے مت نو اچھی کرنا ہے گروہ گوبین سنگھ مہاراہ دے پیاری پائی ناندلال جی اس ویلے مہاراہ نے سارے سکھانوں کیا لنگر چلا ہو سارے سکھ لنگر چلا رہے ہیں سو سارے آنوں مہاراہ نے ایہی ڈیوٹی دھتی کہیں دے آلے دو آلے جننے بھی تھانے تو سویے لنگر چلا ہو ایک دن گروہ گوبین سنگھ مہاراہ نے ٹیسٹ کرنے واسطے گئے دیکھنا بھی کی دا لنگر چنگا لنگر ہے جیڑا پاوناتنا پیارنا لنگر چکا ہوں دا ہے مہاراہ سارے پاسے نا مہاراہ نے ایک گریب سکھ ور کے کپڑے پالے جمیں گریب سکھ ہوں دے نے خالی خالی تردے موٹے بھی تھوڑے کپڑا جا لے لیا مہاراہ بھی کوئی پشانے نا مہاراہ بہت گریب سکھ دی حالات ویچنا ہاریک لنگر ویچ جاندے انہی ہی وینڈ بیری آلی سے جدو بریکفرسٹ سے اٹھ بجے شروع ہندہ ہے مہارا شے پانج بجے شاہدے پانج بجے شاہدے پانج بجے شاہدے چلے گئے سو سویری تھا کسی نے لنگر تیار نہیں کیتا ہوگا obviously سو کی ہویا مہارا سارے لنگر ہیں سارے نید دور ہی مہاراں کیا مہاراں کیا بی پاہی منو پوکھ لگییا کششکا دو سارے کھانے پاہ پاہ جا پاہ جا پاہ ناندلال جی تیرانے پاہ بالنم سارے کارے پاہ جا پاہ جا پاہ جدا سارے کشکا دو سارے کشکا دو سارے کشب و کالی میں اوہی لیا کے تھوانو دے دننا ہے انہیں ادھا اٹھا گنیاں ہویا اوہ لیا کے پڑھ جرا ہنگ تھال بچ پایا اور رکھتا دال جنی تری ہوئی سی جے جی بھی دال سی کے اوہی لیا کے مہاراتے مورے رکھتے کہنے مہاراج اے ہی ہے ہون جے تو اس کے نئے ہون شکڑنا نا بس اے ہی ہے ہون جے ہویا ہے نہیں جے اوڈیک سکتے تو ہمیں بنا دننا پہ جے ہون چاہی دا تا اے ہی ہے مہارا نے کہی کہتا ہاں آٹھا بھی لے گے اور دال بھی لے گے مہارا چکے لے گے تا اس ویلی پای ناندلہ نے کچھ نہیں کیا بڑے خوش نہیں یہ ہوگی سیوا تے اس ویلی جدو مہارا در بار بچے آئے نا مہارا نے کہا کہ پای ناندلہ دا جرا لنگر آنا اے لنگر جرا ہے اصلی لنگر ہے اے لنگر ہے جرا ساریاں تاک پہنچ دا ہے اے لنگر ہے جرا منو مندی منو خوشی دتی ہے لنگر نے اے لنگر ہے جنہوں شکدہ جنہوں ہر کوئی شکدہ ہے تے اے اگزمپل ہے لنگر دا کہ سکھنوں ایسا لنگر چلونا چاہیتا ہے اپنی میں نو پاسے کر کے سو مہارا نے جرا ہاں تاریف کی تھی بھی لنگر ہووے تھا پای ناندلال بار گا لنگر ہووے جدے تے ساٹھی خوشی ہے کہ اندے جیڑا بھی پای ناندلال دے لنگر تو لنگر شکے گا انہوں ساٹھی خوشی ہووے گا مہارا نے ایک بچہ نکال داتا سو اس طرح کر دیاں ہویاں دیکھو پای ناندلال جی تے امرت شاکے پای ناندلال جی بانے سکتے نائنٹی نائن دے ویچہ تے اونا دی انہیں جڑی اجت سیگی نا ہر کوئی انہ سنمان دندہ سی جمیں پای گرداز دا لیول سینا انہوں اتھے رکھے جاندہ سی پای ناندلال جی نو پای ناندلال جی ایکسپر شان پرشن لینگویج عربی لینگویج تے برج پاشا دے سو ای تینہ لینگویج دے او ایکسپر شان تے بہو سارا انہوں گیاں سی گا سارے ترمانو جاندے سن مہتر ساری فیتھ انہوں نے پڑے ہوئے سن تے پای ناندلال جی ناندلال جی دا نا ناندلال جی ناندلال جی نا تے گرد سکھی دا انہوں نے جنا ہن بہو دنگیائی تک گربانی بڑی گربانی سمجھی گربانی تے انہوں نے پریکٹیس کی تا تے انہوں نے پہ ریت نامات تے تنکھا نامات لکھیا مطلب کہ whatever he heard from گروہ گربانی سنگھ he wrote تے اس ویلے مہارا جی دیکھو ہون گروہ سکھاں تے مہارا دے خوشی ہوندی ہے تے اے پای ناندلال نے نا گروہ گربانی سنگھ دے خوشی لے مہارا بہت خوش سن پای ناندلال جی دے ہو تے پای ناندلال جی نو اپنا نکتا ورتی سکھ جانیا کر دے بہت میرے نیڈے دا سکھا ہے اور پای ناندلال جی رچنا نو جے آپاں دیکھئے he is the only one who has gone into گروہ گربانی سنگھ no he is telling us the actual form of گروہ گربانی سنگھ گروہ گربانی سنگھ might be just looking as a normal human آپ نے آپاں دیکھ دیں ہاں گروہ گربانی سنگھ ایک ہیومان ہے نو شکتیاں ہیں پر گروہ گربانی سنگھ دے اندر جا کے جی کسی نے دیکھیا تے او گل آپاں دستیات پای ناندلال نندلال 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 مہارا جی کسی the true form of گروہ گربانی سنگھ جانتان باسشاد در بیش گروہ گربانی سنگھ وہ بات لکھیا ناسرو منسور گروہ گربانی سنگھ جی رہا ہی او گروہ گربانی سنگھ تو پکر گروہ گربانی سنگھ سب کچھ ہے انہنا کینڈ والا جڈا پای ناندلال جی ہے ہون اینا دے جی پا دفرنس دیکھئے پای گر داش جی اور پائی ناندلال جی انفرمیشن واسٹے پائی گرو داس جی واس دیورنگ گرو امر داس جی سٹائم گرو امر داس جی دے وٹے پراتہ اسھر داس جڑے سیگے اونا دے پتر سیگے سو دیت میانز گرو امر داس جی اینا دا تایا جی لگ دے سا گرو رام داس دے سمیں اینا نو آگرے پہ جا جا کے پرچار کرنا واسٹے پھر گرو ارجن دیو جی دے سمیں ای باپس آئے تے اتھے رہے تے پھر گرو ہر گو بین صاحب مہراج دے دیکھو گرو ارجن دیو جی دے ماما جی لگ دے سان پائی گرو داس جی این گرو ہر گو بین صاحب جی دے نانا جی سو گرو ہر گو بین صاحب دے سمیں بھی انہا نے بہت پرچار کیتا کانشی تک انہا نے پرچار کیتا کانشی تا کے کانشی دا راجہ انہا دا سیوک بنیا تے اتھے انہا نے جب چی صاحب دے آردھ جی دے او کی تے تے کبیت سویے اتھے لکھے کانشی چا بے کے سو پائی گرو داس دا کانٹریبوشن بہت زیادہ پھر دیکھو انہاں پا جے کمپے کریے پائی گرو داس دا جنم ایک شکھان دے کار بچ ہویا پائی ناند لال جی دا جنم سے او ویشنب دے کار بچ جنم ہویا تے پائی گرو داس جی وہ سنگل his whole life he دن گت میرید سو وہ سنگل رہے نے تے پائی ناند لال جی دے جنہا ہن بیائی بھی ہن تے دو اونا دے بیٹے ہیں سو پھر پائی ناند لال جی دی جنہی رچنا ہے وہ گزلان بچ ہے پائی گرو داس دی رچنا واراں کبیت تے سویے ہیں پھر لینگویج بارے دے دیکھئے پائی گرو داس جی نے پنجابی این براج پاشا بچ لکھیا تے پائی ناند لال جی نے پرشین ایرابک تے اگے پنجابی اونا دے لکھے پین نیم جدا سیگا پین نیم جیسے لکھے دے سا ہیں پائی گرو داس دیnent پین نیم سکیا پائی تے پائی ناند لال جی دے جنہاہن پین نیم سکیا گویا وہ گویا لکھے دے ہون دے سا ہیں تے دیکھو اونا دے لائفس پین جیسے ہی گیا پائی گرو داس دی ساری عمر گرو کار دے بچ لنگی ہے تے پائی ناند لال جی دی دنیا دے کم کر دیاں ہویا ڈیوٹیاں کی تیاں ہتی لاتے کم کیتا دو سال اٹھے کیتا اے آئیں کم کر دے رہے پھر دیکھو گروہ مہارا دے کرپا جنا ہن پائی گرداز دی رچنا نو مہارا نے کے گروبانی دے کنجی تے پائی نندلال جی دی رو کو تاجہ کرن والی اے گروہ گوبنسی نے بچن کیتا so whenever you feel down پائی نندلال دے رچنا پڑ تو این تھوڑے مندے بچ این اتشاہ جگہ دن دی ہے پھر دیکھو گروہ گوبنس پائی گروہ دال جی کیڑے گروہ دے سمیچ رہے گروہ امر داس تل گروہ ہر گوبنس ساہب جی دے سمیتا کا تے پائی نندلال کے ایوال گروہ گوبنس مہارا دے سمیم چھے so اگے جا پہاں دیکھئے گروہ سکھی جڑی ہے نا پائی نندلال جی نے کمیں لکھی ہے پہلی گل ہے پائی نندلال جی نے بھی دسیا ہے کہ سکھنو کی کرنا چاہیے دا ہے دیکھو پائی گروہ دال جی جو دسیا ہے is no different than what پائی نندلال is going to tell you ہون پائی نندلال پائی گروہ داس نے جڑی بھی example داتے انہ نے nature نو لیا انہ نے common practices نو لیا انہ نے common literature نو لیا انہ نے common جدا knowledge ہے انہوں لے کے آپاں سکھی دی رہت سمجھائیے this is very unique کیونکہ سکھی is no different than nature itself ہون پائی گروہ داس نے جننے بھی practices جو بھی ہے گیان وہ گیانو ورد کے آپاں سکھی سمجھائی ہے that means he says blended سکھی into everything else in the world that's what پائی گروہ داس جی did اونا دا کامجڑا انہ یونیک ہے نا کہ اونا نے سکھی انہ بین بلینڈ کر کے رکھتا ساڑیا چیزہ دے گا چاہیے او دا ایسنس کی کٹیا پائی گروہ داس نے کہ گروہ دی سکھی گروہ دی چرناویچ ہے گروہ سب کچھ ہے او ایسنس ہے پائی ناندلال جی نے پائی ناندلال جی نے ایسا ہی لکھیا پر اونا نے صرف کیول تے کیول گروہ گروہ سنگھ دا بر دیا دیکھو لکھ دا ہے رہا روان رہا بسیر آمدہ کاروان رہا رہا درکار آمدہ دیکھو کہندے رہا روان رہا رہا بسیر آمدہ کہندے کننے ہی جڑے ہن پاپی لوگ جڑے کننے ہی رستیاں اتے ترے ہوئے نے جہر نو جناہاں کٹھا کر رہے نے ویلت دنیا دی نو کٹھا کر رہے نے اپنے ہنکار نو ودا رہے نے جمیں سب دے اندر جہر ود دی ہے انسان دے اندر اسے ترہی ہنکار ود دا ہے کہندے ایج رہن اتے اسے رستے وچھ تری جاری ہے دنیا فنا ہون واسطے ختم ہون واسطے پر کہندے کاروان رہ رہ درکار آمدہ پر کہندے گر سکھی دا رہ کیسا ہے کاروان جمیں کیرون نہیں ہندی کہندے کیرون بنا لو ایک نو دوجی نو جوڑ لو دوجی نو تیجی نو جوڑ لو او لمی جمیں ایک ٹرین ہندی ہے نا کہندے گر سکھی دا رہ کی ہے ایک سکھ دوجی سکھ نو دیکھ کے چلدہ ہے بھی ایک سکھ نے ایسا کیتا انہوں خوشی ملی گرودی میں بھی اسے رفتے تے چلدہ ہم so every six becomes an example for another سکھ پر خوشی کی دی لینی ہے گرودی لینی ہے ایک دوجی نو دیکھ ایک دوجی نو نکل کر کے ایک دوجی نو گائد بنا کے کہندے گر سکھی دارہ ایسا ہے جتھے کے سا سنگت وچ مل کے سکھی پرابت ہندی ہے now that is the essence of سکھی اسے کر کے جے سکھی دے وچو اپا سکھیاں کٹ دے سکھی نہیں رہے گی just imagine if you take out all the سکھیاں all the اتحاس of the Guru from Guru سکھی there is no سکھی anymore who are you going to follow are you going to follow one simple booklet they call it red maryada and that will give you سکھی no پائے no وہ دے چھو سکھی نہیں مل سکھی مل دیا پیار نا سکھی مل دیا قربانیاں نہ سکھی مل دیا ایک دوجہ نو دے کے موٹیویٹ ہو کے اُتھو سکھی مل دیا ہے پھر دیکھو کہندے پائے ناندلال جنے گرو نانک بارے کی لکھیا وہ کہندہ ہے کہندے دنیا پا میں کجوی کوئے گرو نانک نو کہندہ گرو نانک آمد نرائن سروپ کہندے گرو نانک پرماتمہ دا ساکشات سروپ ہے there is no difference between گرو نانک and پرماتمہ واہی گرو ہمسلو پائے ناندلال نے ایک گل کئی ہے پھر لکھتا ہے ہمانا نرنجن نرنکار روپ کہندے اوہی گرو نانک ہے جیڑا میرے واسطے نرنجن بھی ہے مایا تو پرے بھی ہے نرنکار اکار تو بغیر جیڑا پرماتمہ دستیا جانتا ہے اوہی روپ دے ویچ گرو نانک ہے now this is what you need in سکھی if today you feel that the god is there but he's formless then how are you going to believe him you tell me if he's formless then how are you going to see him with your form oh formless پرماتمہ گرو نانک بان کے آیا جی تسی گرو نانک دے ویچ جرا پرماتمہ نو نا دکھیا then you will never see him again نہیں تنو تسنا پالو جی تل ابنا oh hey formless on کی لپوں گے تسی کیڑی فام چلائے on کی see nowadays a simple thing you take a photograph and send to somebody oh then they see description لکھیا جاندہ سی چیج ایسی 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 there's no way to send photos آج کل فوٹو کٹو پیجو بستاری گل مک گی right کنہ سوکھا ہو گیا that's 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 was سوپسی رنتی سوپسی مانی کردیس that guru i'm close to guru gobind singh that i'm close to him guru gobind singh like me کوئی ہنکار نہیں ہونا دے ویچ نمرتا ویچ ریا کر دے سن دیکھو ایسا جڑا ہے انہاں نے رہت لکھی ہے کسی یہاں پائنندلال دی جڑی رہت لکھی ہوئی ہے کنی سیمپل کنی سٹریٹ فورٹ ہے کہندے جو میں گروہ گوبین سنگھ تو سکھیاں ویسکھ کی ہونا چاہیدہ ہے کہندے گرسک رہت سنو میرے میت اے میرے میتر گرسکھی دی رہت سنو کہندے اٹھ پرپات کرے ہتچیت کہندے گے بڑے ہت نال پریم نال بڑا جرہ چت چت تے چاہ دے نال کہندے امرت ویلے اٹھا کرو کہندے امرت ویلے اٹھنا that's the first thing you can do as a Sikh کہندے واہ گروہ پون منتر سو جاب کہندے اٹھ دیا سار واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ تھوڑے موتے چاہیدہ ہے next thing you do کر اشناان پڑے جب جاب اشناان کر کے جب تے جاب پڑنا جب چیز صاحب جاب صاحب سوئیے جاہاں بہنتی چاہ پہی تے پھئر اناندو صاحب ساریاں پاڑیاں پاڑنی آنے پھئر کہندے درشن کرو میرا پون آئے کہندے جدو نتنےم کر لیا گروہ گوبین سنگھ کہندہ میرے پھئر آکے درشن کریو پہلا پنا نتنےم کرو اشناان کرو سویرے اٹھ کے نتنےم کر کے پھئر ساڑے درشن کرو ادپ سیوں بیٹ رہے چت لائے پھئر کہندے ادپ نال بینا ہے سنگت ویچ ادپ نال بیٹھو تے بیٹ کر کے اپنا چت اپنا کونسنٹریشن گروہ بانی ویچ جوڑو جاں گروہ دے چرن ویچ جوڑو دیکھو نا گروہ دے چرن ہون دیکھو جننے پورٹریٹس مہارا جنے اپنے سمیچ بنایا جے او پورٹریٹ مہارا جنے خاص کر کے سکھاں واسطے بنایا مہارا جنے اپنا چرن جرود خوندے ہوندے ہوندے سا کیوں کہ سکھ کہ سنگ سنگ سانگ 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 س 3x3 کینے ہوئی 9 9 hours of the day time پاس ہو جاوے 9 hours دے دے پاس ہو جاوے that means the last 3 hours before sunset وہ سمیتے وچے کینے کی کارنا ہے کتھا سنے گرہت چت تھان مارا کنے گرودی کتھا سنو چاہے گربانی دے سنو چاہے جرا ہاتھ دے سنو کتھا سنو وہ سمیتے وچے because you are tired already 9 hours تو بات دے بنتا کم کم کرتا سنو تھک گیا کہتا فی کتھا سنو دیکھو ہاں مہاراہ نے ہر ایک سمیتے سارے چیلنجز اپنے جان کے انہا انہا سما جاتا ہے now again many people are confused about Amritwila okay ہن لوگ بہت سوال کردے کہ Amritwila کی ٹائم ہے okay Amritwila جڈا ہے Akhila پہر رات دا that means the last 3 hours before sunrise that is Amritwila okay جے ہوند sun rise ہو ریا 7 o'clock 7 a.m so you go 3 hours before that so 4 a.m that's where the Amritwila starts کیوں آپ آج کال سوکھا کرنے کالیا پکندے 12 a.m تو بات is the Amritwila because it's a new day but in Indian system the day only change when sun rises it's not the 12 a.m thing so can they last پہر جڈا رات دا and the last پہر of the day night جڈا سننا ہے کتھا سننا ہے گرودہ جس گرودہ پریشن سننا ہے کیوں کیوں سننا ہے because you should understand that there is something greater and there's something greater to be achieved in your life جے تسی ٹینڈیا گلنہ کروں گے بندہ تھلینو ہی جائے گا نا سننا ہے آپا رات نو گپا شپا مار دیں لوکہ نے چگلیاں کر لیا نا لوکہ نے چگلیاں کیوں ہی ہی اے پیڑا ہو گیا you're going down down اے گلنہ کیوں کرنی گرودہ چاست کرو نا اتتے چڑھو تسی ہو اتتے چڑھو تھلینو کیوں جانا ہے اس کار کے کتھا بہت جنوری ہے پھر کہنے دیکھو پائی ناندھ لال جی نے ایک question answer والا ورشن تنکھا ناما لکھیا ویکی انہا نے question کیتا گرو گوبین سنگ گرو گوبین سنگ نے کی انصر دتا مار کہنے خالصہ سوئے جو نندہ تیاگ آگی نا گل کہن خالصہ اوہ جار کسی نندیا نہیں کھاتا نندیا نو تیاگ نا خالصہ سوئے لڑے ہوئے آگ کہ خالصہ ڈردہ نہیں کسی تو لڑڈہ تا مورے کھڑ کے لڑڈہ ہے that means this لڑنا means the physical war جڑی ہون دی لڑنا جے تھوڑے duty تھوڑی تھوڑی سرویز دے تھوڑی پروفیشن دے کوئی ایسا اڈب بندہ تھوڑے مورے اڑ جاوے بھی آئی نی آئی نی اتھے بھی خالصہ نی اگ خالصہ چیلنج لینی پیچھے نہیں ہٹنا آئی پیچھے بیجنا مصی لائے جانا موسی بیجنا چھوڑی لائے لائے پیچھے جانا بھی بندہ بہت مارا ہے مورے نہیں کھانا کھانا خالصہ اگ مورے جاو کھڑ کھڑ چیلنج پیر خالصہ سوئے پنچ کو مارا کھانا 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 اگ کرم سوئے کھانا 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 ہمارا ہمارے بچھا لیا جائر لیلی پاس اپنی مجھے جانبہ سکتے ہیں ہی انکوائی ہمارے پاس پاس smیل کر quieran اس پاس میں گوویند گیت پاس میں جانب پارreckہ جانب ہے کہ ہمارے کارم اگر کارم جانب موسیقا ہے اور کارم تماما زیارہ صافر رحیٰو دانڈا ہے اور کارم اگر ہی تیجہ جاندے ہیں کارم اگر آج دے ہیں گرودہ پانا ہے گرودہ پانا ہے گرو کشی ہے گروہ ورمک دی تیو سوال گرمکھ دی تھی پائی پکھاری جی دی انگرمکھ کے مجھے گروہ آرزان دی تھی پچھتا کوئی سکھ ہے جیڑا کہ گرمکھ ہوگا ہوتا ہے نا گرمکھ ہے اندر کوئی گرمکھ سکھ ہوگا ہے دھرشن کردہ دو مانا رانے پائی پکھاری دے کر پی جتا نہ ہوتے کرنے کے ساتھ ہیں جاندہ ہیں یادیاں تیاریاں ہو رہنے پر پائی پکھاری جی کی کر رہے ہیں موت دی تیاری کر رہے ہیں لیکن سامان اسٹے دی ناؤں سو دے چیچ جان تیار کر رہے ہیں او کیا ہے اے شک پوچھتا ہے پائی تیرے کارچ ویاد دی تیاری ہویا تو ہاں کی کر رہے ہیں کہ اندے کوئی نہیں پالکیا پہ پتا لگ جو کی ہندہ ہے نا تو کٹ سٹوری شورٹ دو جی دن ویا ہندہ جاند چڑھ دی یا ویا ہندہ لڑکی نو ویا کے لیے ہندے ویا کے لیائی کی ہویا راستے دے ویچہ اے لڑکے دے دوچہ پیڑ اٹھ دی یا مر جاندہ پائی پکھاری نو اے گالدہ ایک دن پہل نہیں پتا سی بیا تو میرے لڑکے نے پال کے مر جاندہ even then انہیں پانا منیا خوشی خوشی تے پائی گرمک جی حران ہو کے پوچھ دے کہیں دے کیوں بیا کیتا بچاری دی زندگی خلاب کیتی کہیں دے ہونا ہی ایسا سی گا اینا دے پچھلے جنم دے ایسے ہی پاگا اور دے بھی سٹوری ہے کہ پچھلے جنم دے کیوں ایسا ہویا we won't go into that but the essence of the story is that انہیں پانا من کے اپنا کرم ختم کر لیا if you start complaining then what would happen میرے مر گیا مر گیا مر گیا انہوں نے جوندہ تا ہونہ نہیں سی but you have done another کرم دے the کرم will give continuity to another کرم کہیں دے خالسہ آوہ جڑے کرمانو ساردہ ہے پھر دیکھو اگے جڑا ہے مہارا کہ دے خالسہ سوئے من کو تیاگ ہے من نو تیاگ دا ہے اپنے ہنکار رو پچھے شڑ دا ہے that means خالسہ آوہ آج میں پھائی نندلال جیدہ مان ساتھ گرہ نے توڑیا نا اسے کر کے آپ جھتیاں ساف کر دیں گودوارے جا کے پندے تو نے آپ گودوارے چاڑوں مار دیں ٹوئیلٹ ساف کر دیں کیوں نیمانا پن لیاون باستے you have to be humble اسے ہی طرح کیا نا مان کو تیاگ ہے خالسہ سوئے جو پرتگیا تے جرہان پرتریا تے پاک ہے جو پرائی اسٹری تو پچھ دا ہے پرائی اسٹری تو نیڑے نہیں لگ دا جو کوئی پرائی اسٹری ہوئے پرائی مرد ہوئے پاسے ہو جاندے انہیں پھر دیکھو کہیں دے خالسہ سوئے جو پردرشت کو تیاگ ہے دوجی دی چیز اُتے نگا رکھنی جیلس ہونا انوی کرنا وہ بھی اسے کتیاگ دا ہے خالسہ سوئے نام رت لگ ہے خالسہ ہوئے جنہوں نامدار رنگ لگ دا ہے تے خالسہ سوئے گربانی ہتلا ہے خالسہ ہوئے جو گربانی نال پریم کردہ ہے انو سب تو پیاری چیز دنیا بچ کی ہے گربانی گرو دا بچن now remember this what is گربانی گربانی is the words spoken by the guru that is گربانی our guru is Sri Guru Granth Sahib جی that is our physical guru but گربانی is the words that is spoken by the guru so it could be اوہی بچن جلے Sri Guru Granth Sahib دے لکھے دسم کرن تھے بچے لکھے کہ ماہ راہ نے کوئی رہت دسی ماہ راہ نے اتحاد دسیا حکم نام ہے that's all گربانی جو ماہ راہ دے موہ تو بچن ہویا وہ گربانی ہے تے سکھ اپنے گرو دے بچن نال پریم کردہ ہے تے کہندے پھر خالسہ سوئے سار مخ کھائے کہنے کے سار اوہ خالسہ ہے جو موہ تے لوہا کھاندہ ہے ہن لوہا کھانا کی ہندہ ہے جناہ ہن پانا ایسا اوہ مندہ کردے تو اوہ کڑا سمنا بھی آوے پا میں آرے دے نال چیری آوے جاوے تاوہی خالسہ خوش ہے اوہ سار اپنے موہ تے خندہ ہے پر اپنے ترم نو نہیں شڑ دا سو ایک گل ہے تے اگے دیکھو گرو گوبین سنگھ مہاراج نے ایک گل کہی this is something that you should listen very carefully مہاراں نے بچن کیتا جدوں پائی ناندلال نے اے سنایا گرو گوبین سنگھ نے کی کیا بچن ہے شری گرو جی کا کہ جو کوئی سکھ دا بیٹا ہوئے ہوئے اور مونا ہوئے کہندے جے کوئی سکھ دا بیٹا ہوئے انہیں کیش کٹ دتے ہوئن کیش نہ اوہ دے شرطے ہوئن مونا ہو گیا ہوئے کہندے ہوئے جاوے تس کی جڑ سکی کہندے اوہ دی جینریشن سک گی گرو دا بچن ہے کہندے جے دے سکھ دے بیٹے نے کیش جرے کٹتے ہوئن دانا کرتا ہوئے کہندے اوہ دی جڑا ہے نا سک گی اور جو مونا سکھ ہوئے جے کوئی مونا ہوکے وہ سکھ بن جاوے تاں کہندے پھر تسکی جڑ ہری اور سکی جڑ پھر ہری ہو جاندی ایسا ہی ہویا کہندے گروہ نانک صاحب سچے پاکشا جی دے کل دے ویچے نو گروہ نانک دے کل ویچے جڑا ہن ایک اگے 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 جڑا سیگا جنریشن لینیج بیچے آیا تے اے جڑا سیگا اگے جڑا ہن کوئی جواگت کو بچہ نہیں ہوندہ سی او دے مونڈے دا اگے بچہ نہیں ہوندہ سیگا سو درمید کل کھڑ جانی سی نا ہوتھے کلا تاری بابا سیگا کلا تاری سو کلا تاری دے کارویچے کہندے اگے او دا بیٹا سیگا بیٹے تو اگے او دا کوئی بچہ نہیں ہوندہ سیگا او گروہ گورمین سنگھ پچال کے یہ آیا کہندہ مہاراج کرپا کرو میری اگے اے جنریشن تورک بیدیاں دی اے جگر نانک دی جڑی کھڑ جانی ہے کہندہ کرپا کرو اے اگے تورے انہا دے کارچ بیٹا ہوئے گروہ گورمین سنگھ مہاران نے اکو گل کئی امرت شاکھ پھر اگے اے کل تورے گی نیتہ نہیں تورے سدھا ہی مہاران نے کلا تاری نو کہتا بابے نو کہندہ نہیں ہو سکتا تو امرت شاکھ ایک بابا کلا تاری کہندہ ہی گروہ نانک دی بانس ہے کہندہ گروہ نانک دی ایساڈا وڈیا وڈی رہا ہے ایساڈا بلٹ ریلیشنشپ ہے گروہ نانک نال گروہ مہاران نے کہندہ نہیں ہی مریضہ بناتی ہے جیڑا امرت شکھو گا او دی کل اگے ہوگی نیتہ او دی کل سکھ جانی ہے تے پھر کلا تاری بابے نے او دے ساری پرواہ نے امرت شکیا تا انہ دے کاروچھ پر بیٹا ہویا جدا ناسattendہ اچ Emergency KNOW ہライسنشپ ہے اب گpert شک حرم اچوں گے وہشک جان ниسی کے ساری پر حرم اچبہ بیٹا ہویا تر سی دے گروہ کام Giroudیٰ کے ساری پر شک成 جانی فرما گروہ ماہ راہ دے دلنو پاگیاں ماہ راہ دے دلنو چنگیاں لگیاں پائن ناند لال جی کہ اپنا بہت سارا سمہ انہاں نے دنیا دے کامکاروی کیتے پر اونا دا جرہا من سی نا ہمیشہاں گروہ چرنا نال جوڑیا رہیا تے گروہ گوبین سنگھ جرہا پیار سنا پائن ناند لال جی نو کہ اوہ دیا کوئی حد بندی نہیں سی وہ انہا پیار کر دیسا ہر دل وچ گروہ گوبین سنگھ دیکھ دے سان ہر دل وچ گروہ گوبین سنگھ کہ جیدہ کوئی منہ ہوئے نام منسور گروہ گوبین سنگھ کہ کسی کوئی منہ ہوئے وہ گروہ گوبین سنگھ ہوتا ہے دیکھو ایسیاں ایسیاں اوہ دیا گلنا لکھیاں جیدہیاں کدے بھی آپ پڑھ لئیے مردے من ہرے ہو جاندے کہ اے پائن ناند لال جیدہ جیدہ کام ہے کہ بہت بھڑی چیز ہے کیونکہ این جیدہ ہے پائن ناند لال نے سکھی نو جیدہ ہے اینا پر فلت کیتاب اونے دس دتا تا ایسنس now remember one thing if i give you the most sophisticated item or device in your hand but if you don't have to use you don't know how to use even phone now phone دے وچ کنے features آپ نہیں بارت دے and we don't care to learn right software دے وچ کنے کشن دے but we just want to do what we want to do right آپ ہاری کے feature نو نہیں بارت دے simple simple you know words ہویا excel ہویا کنے features ہوندے آپ نہیں بارت دے we do just the typing work like on a typewriter that's all copy paste here and there you know we do all the simple simple thing all the formulas that you can do you don't want to do you better use calculator right اسے ترین گرو گوبین سنگھ گرو گوبین سنگھ enne unique سارے گرو ساہبان unna nu samjand wale who can take out everything from گرو گوبین سنگھ and tell you this is گرو گوبین سنگھ او چیز ہے او انہ نے او چیز نرجنا ہن گرو گوبین سنگھ مہاراج نو اندروں جا کے دیکھے ہم دا and yet they say i have not learned anything yet حجتہ میں کو جانی ہے گرو گوبین سنگھ او تا اور بہت بہت دے this is how great گرو مہاراج is but see the thing is you don't use the features you are at loss right that's the only thing but if you can't learn you can't see it you can see it through the eyes that's how پہی نندلال جی گرو گوبین سنگھ کون ہے انہ دے اکھان بھلو اکھان بھلو پہی گردادی آکھان کچھ کے دیکھو گرو عرژن دیو جی کی 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 نے he will tell you see this is the bliss of life this is the essence of life that you want to have with you otherwise the life becomes useless so انہ دا جی دا آکھان جیوان آگلی واری پا پہی گردادی آکھان دیو جیوان 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 this is very important to understand so پہی نندلال جی دیو جیوان دیو جیوان بہت 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 دا ہے and professor گندہ سنگھ you know okay now this is something to be mentioned پہی نندلال جی پہی نندلال جیوان پہی نندلال جیوان پہی نندلال جیوان دیو جیوان you know who's the first one to get it typed that was our own سانت سونسنگ جی ملکا he's the first one in the world who did this پہی نندلال پہی نندلال and later professor گندہ سنگھ took the task and he did but at last پہی گندہ گندہ سنگھ نے کتینا ریسرچ بہت 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 پروفیسر سی انہیں پڑھے آنا اور کہنے جنہ میں جنہ جاندہ نندلال اے تو اگگی تو اگگی اپای نندلال کہنے سمجھ بہت اکا ایک پرشن دا کوئی ایکسپرٹ ہوئے گا نا تے جانوان بھی ہوئے گا the same kind of thinking والا ہوئے گا تاں اے ارث کرے گا نتا چیسے تو ارث نہیں ہوئے ہیں he just did what he can but he also give up he سے اگگی والا کام ہے just imagine you can read persian language you will understand persian language but do you have the eyes of پائنند لال جی to see Guru Gobind singh in that way اگی پیار دی پاونا ہوئے شرد ہوئے اند او ہی کر سکتا آرث انہیں بھی تھوڑے بہتے کر کے انہان بھی شڑے سو اس طرح کر کے اے پائنند لال دی رچن جڑی اٹی وٹی ہے اگلی باری اپا پائی گردال جی کرانگے تے پولان چکاند مافی واہ گر